دوستو ٹیگ جی چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ کو گنیج جی کی کتھا کے بارے میں بتاتی ہوں یہ ایک بہت ہی روچک کتھا ہے میں کہانی شروع کروں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب یوم کریے گا اور لائک کریے گا تو شروع کرتے ہیں کہانی کو سنانا ایک بار ایک نگر میں ایک مالن رہتی تھی اس کے پتی چل بسے تھے اس کا ایک چاس سال کا پتر تھا اس کی ساز کٹھو رہدے کی اسکری تھی پہ بہو کو بہت تکلیت دیتی تھی ایک دن ساز میں بہو اور پوتے کو گھر سے نکال دیا وہ دونوں روتے ہوئے چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچے وہاں ایک پیڑ کے نیچے بیٹ گئے وہاں سے تھوڑی دور پر ایک گڑیج جی کا مندر تھا وہاں بہت لوگ گڑیج جی کو پرشاہ چڑھانے اور ان کے درسن کرنے کے لیے آتی تھے اور پھر وہ پرشاہ سب کو باند دیتی تھی اس بیکار سے ماں بیٹے کا گجارہ ہونے لگا دونوں گڑیج جی کی پوجا پارٹ میں لگ گئے ایک دن انہوں نے سوچا کی کیوں نہ ہم جنگل سے فول لاکر بیچیں بے روز جنگل سے فول لاکر اس کی مالہ بنا کر بیچنے لگے ساتھ میں پوجا کی سامکریوں پر ساتھ بھی دیشنے لگے اس سے ان کو آمندنی ہونے لگی گڑیج جی کی کرپا سے ان کی آمندنی بڑھنے لگی چلدے ہی انہوں نے ایک مکان اور ایک دکان بنا لی ایک راجہ کی لڑکی مندر میں روز پوجا کرنے آتی تھی مالن کے بیٹے کو دیکھ کر راجکماری اس پر مہت ہو گئی اور اس سے بیبا کرنے کے لیے کہ سوچنے لگی اس نے اپنی بھاوی سے اپنے من کی بات کہی بھاوی انبہ بھی تھی اس نے کہا یہ تو مالن کا بیٹا ہے اور تم ایک راجہ کی بیٹی ہو یا تم نے اس سے بیبا کیا تو تمہاری بہت بے جتی ہوگی اور راجکماری اپنی بات پر اڑی رہی اس نے کہا میں نے تو پتگیا کر لی ہے کہ میں اس سے بیبا کروں گی بھاوی نے گھر جا کر ساری بات راجہ کو بتا دی راجہ نے منہ نہیں پیا اور بیبا کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے بڑی دھونگام سے بیٹی کا بیبا مالن کی بیٹے کے ساتھ کر دیا مالن نے سب سے پہلے بیٹے بہو کو گڑے جی کے مندر میں لے جا کر پوجا پٹ کروایا اور گڑے جی کا حاصی بات دلوایا اس کے بعد پورے نگر میں یہ بات کھیل گئی کی گڑے جی کی پوجا کرنے سے سارے کشت دور ہو جاتے ہیں یہ بات سنتے ہی نگر کے سبھی لوگ مندر میں جانے لگے مالن اور اس کی بیٹے کی بکری اور بڑھ گئی ادھر اس کی ساس کے برے دن آ گئے انداتا اس سے روٹ گئے اور میں بھوپو مننے لگی ایک دن پر روتی روتی اسی گڑے جی کے مندر میں پہنچیں بہاں میں مالن کی بیٹے سے بولی میں بھوکی ہوں مجھے روٹی کپڑا دینا اس کے بدلے میں میں تمہارا سارا کام کر دوں گی لڑکے کو دیا آ گئی اور اسے کام پر رکھ لیا اس نے اپنے دادی کو نہیں پیچانا تھا جب مالن گھر آئی تو اس نے ساس کو پیچان لیا بھو ساس سے بولی ساسو جی آپ یہاں کیسے ساس نے پوتے کی طرف سارا کر گئی کہا میری اسیٹ کیا نوکلی لگ گئی ہے بہو بولی یہ آپ کا پوتا ہے اور یہ گھر بھی آپ کا ہی ہے اور دکان بھی آپ کی ہی ہے جب آپ نے ہمیں گھر سے نکالا تھا تب گڑے جی نے ہماری رکھا کی تھی بہو کی بات سنکر ساس بولی میری کنی میں نے بھوگ لی بہو بولی ساسو جی اب آپ ہمارے یہاں رہو اور پوتے کا سکھ دیکھو یہ گڑے جی مہاراج یہسا سکھ آپ نے مالن کو دیا ویسا ہی سکھ سب کو دینا مطروں آپ کو یہ کہانی پیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کو ضرور بتائیں کہ یہ کہانی کیسی ہے اوم سری گریشہ اے نما